بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے کیسے ہیں سب میں ہوں زینب عزیز یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل زینب عزیز کے ہاتھ کے بنے مزے مزے کے کھانے آج ہم بنانے لگے ہیں آلو انڈے کی بھجیاں کچھ نئے سٹائل سے چلیں آئے دیکھتے ہیں ویکن ایزی ریسپی آج میرا آلو انڈے کی بھجیاں کھانے کو دل کر بیٹھا تو آج میں نے سوچا آلو انڈے ہی بنا رہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو انڈے کی بھجیاں اس کے ساتھ ساتھی جیسے آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کمنٹ اور شیئر بیل اینکن کو پریس کرنا مت بولیں بہت ایزی گسم کی ریسپی ہے بہت ایزی اور بہت بنائیں اور مزے سے کھائیں ہاں اگر بچ جائے تو اس کو ٹوست میں بنا کے ٹوست بنا کے کھا جلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک لے لیا دیچ کی اس میں میں نے دو چمچ جو ہیں وہ آئل کے ڈال لی ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں میں نے میڈیم دو پیاس کٹ کی ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی لائٹ فرائی براؤن ہونے کے لیے جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے یہ میرے پاس ہے کٹنگ اسمان یہ آلو اور یہ ہے انگریڈینٹس جو مسالے گھر کے برے اور پانی میں میں نے آلو کاٹ کے رکھے تاکہ کالے نہ ہو جائیں دھرہ میرچ ہے گھرہ مسالہ ہے لار میرچے نمک اور ٹوماتر ہری میرچے اب میں نے اس میں پیاس ڈال دیا اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے لائٹ براؤن ہونے کے لیے پیاس کو رکھ دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر اچھا سا براؤن سا ہو جائے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر پیاس کا براؤن ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ٹوماتر جو میں نے سائٹ پہ کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے اب اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاسو کے اندر اب اس میں ہم نے ٹوماتر ڈال دی ہیں ٹوماتر کو ہم اچھی طرح سے ایک دو منٹ تک اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ یہ جو ٹوماتر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور اچھی طرح سے گل جائیں اس کے ساتھ ہی میں نے ہری میرچے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ترین سے چار ہری میرچے وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ ریکھیں اس کا جو ہری میرچے ہیں وہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اسے ایک منٹ تک ہائی فریم پہ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اب اس میں ہم ڈالنے لگی ہیں مسالے ایٹ کریں گے میں پاس حلدی اور کالی میرچے جو ہے وہ اچھ اٹھائی ہے باقی نمک لار میرچے گرم مسالہ دھرہ میرچے وہ ایک ہی سپون ہے اب میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیا آلو کو مزید ہم ہائی فریم پہ اچھی طریقے سے پکائیں گے اور اس میں بھوننے کے بعد آلو کو جو پانی ہے ایک گلاس ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور دس منٹ کے لیے نا اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھ طرح سے آلو جو ہے وہ گلج ہے اور میرے پاس یہ دو انڈے میں نے دو انڈے لیے ہیں اگر آپ چاہے تین بھی لے سکتے ہیں چار بھی لے سکتے ہیں وہ اٹھ سپ ٹو یو میرے پاس ہاف کے جی آلو تھے تو میری آلو کے جو کوانٹی تھی اس کے حساب سے دو انڈے بلکل ٹھیک ہے آپ پہ اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے یہ میں نے دم سے اٹھایا آلو کا جو پانی ہے بلکل سوک گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ انڈے جو میں نے باول میں نکال کر رکھے ہیں اور جو اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں یہ میں نے انڈے ایڈ کر دیا اور اب اس کے اوپر سے ہی ہم دھنیے کو تھوڑا سا ڈال دیں گے اور انڈے کو ابھی مکس نہیں کریں گے ایک دو منٹ تک ایسے رکھیں گے تاکہ انڈے کا جو پانی ہے وہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کو ایسے رکھیں گے تاکہ انڈا پک جائے اب میں نے اس کے اوپر دھنیا ڈال دیا گانش کے لیے اب اس کو ہم مزید ایک منٹ کے بعد مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا اب اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے دو ہری مرچے گانش کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کیسے دھنیا ہم نے اوپر سے بھی تھوڑا سا ڈال دیا یہ اچھا سا کلر آجے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوئی کین ایزی ریسپی ہے اور بہت آسان اس میں زیادہ انگریڈینٹس کی بھی ضرورت نہیں زیادہ محنت بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارے آلو انڈے کی بوجھیاں ریڈی ہو گئی ہیں فائنل لک اگر آپ کو ایسی نہ پسند پراتا تو پراتا بنا لیں پراتا کے ساتھ کھائیں اور دوسرا اگر بچ جائے تو میں ٹوست میں ڈال لیتی ہوں بریڈ میں ڈال کے ٹوست بناتی ہوں ٹوست کھا لیتی ہوں آپ بھی ایسے کریں اوکے تھنکسیو فور بوچنگ ٹک کیر اللہ حافظ پلیس سسکرائب اور شیئر اور کومنٹ اللہ حافظ